بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرکہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج بائیس جولائی دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا ناظرکہ ہم اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق کچھ تازہ خبریں ہیں تازہ معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ افغان طالبان کی فتوحات کے بعد امریکہ کا افغانستان کے حوالے سے کیا پلان ہے کیا امریکہ افغانستان کے اندر کابل فوجوں کی مدد کے لیے دوبارہ فوجیں اتار رہا ہے یا پھر اشرف غنی کے خواب امریکہ نے چکنا چور کر دی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ناظرکہ ہم اس ویڈیو کے در آپ کو بتائیں گے کہ امراللہ صالح اور اشرف غنی کے دیگر کٹ پتلی حکمران پاکستان کے خلاف محاذ جنگ بھڑکائے ہوئے ہیں تو کیا پاکستان اشرف غنی کو اور ان کے اتحادی بھارت کو اور اسرائیل کو سرپرائز دینے جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ نشر بھی کریں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچایا کریں سب سے پہلے ناظرکہ ہم بات کر لیتے ہیں افغان طالبان کی فتوحات کی اور امریکہ کے مستقبل کے پلان کی آپ جانتے ہیں افغان طالبان پچھلے دو مہینوں کے اندر پوری جنگ کا منظر تبدیل کر چکے ہیں جنگ کا پاسہ پلٹ چکے ہیں اس وقت افغان طالبان پوری دنیا کے اندر حکمرانی کے دعوے کر رہے ہیں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا افغان طالبان کو افغانستان کا حکمران تسلیم کر رہی ہے افغان طالبان نے پچھلے دو ماہ کے اندر دو سو سے زائد ازلا پر قبضہ کیا جو افغانستان کے آدھے سے زائد ہیں بلکہ پچاسی فیصد جو علاقے ہیں طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے کنٹول میں ہیں اسی حوالے سے ناظر کام امریکہ کے چیرمین جوائنٹ چیف ساف سٹاف ہے جنرل مارک ملی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے چار سو بیس ازلا میں سے دو سو سے زائد ازلا تقریباً ڈھائی سو کے قریب ازلا طالبان کی گریفت میں ہیں اور طالبان جلد پورے افغانستان پر کنٹول حاصل کر لیں گے تو دوسری طرف سے ناظر کام ایک جوائنٹ پریس کانفرس ہوئی ہے جس میں امریکہ کی فوج کے پینٹاگون کے عالی اوفیشل موجود تھے اور اسی طرح سے امریکہ کی حکومت کے جو وزیر دفاع ہیں جنرل آسٹن وہ بھی موجود تھے جنرل آسٹن نے پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر پچھلے بیس سال کی جو جنگ تھی طویل ترین امریکہ کی تاریخ کی جنگ تھی یہ ختم ہو رہی ہے اسے ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ تمام امریکیوں کو جو افغانستان کے اندر موجود ہیں انہیں پرامن طریقے سے واپس امریکہ منتقل کیا جائے گا ناظر کام جنرل آسٹن نے اپنی پریس کانفرس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ کابل حکومت کی جو فوج ہے وہ اس کابل ہے کہ وہ افغانستان کو پرٹیکٹ کر سکے ہم نے کابل فوج کو بہت تربیت دی ہے اسلحہ دیا ہے اور مستقبل میں بھی دیں گے لہٰذا وہ اپنے ملک کی خود حفاظت کریں خود پرٹیکشن دیں ساسا جنرل آسٹن نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ امریکہ اپنے فوجی انخلاق کو اگست دوہزار اکیس کے آخر تک مکمل کر لے گا اور اس حوالے سے جو بائیڈن کی کمیٹمنٹ ہے کہ تمام امریکیوں کو پر امن طریقے سے امریکہ واپس افغانستان سے لائے جائے ناجکام اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ گیارہ سپتمبر دوہزار اکیس تک فوجی انخلاق کیا جائے گا لیکن افغان طالبان کی دھمکی افغان طالبان کے پریشر اور بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے امریکہ مجبور ہوا قبل از وقت فوجی انخلاق کے حوالے سے اور امریکہ کے جانب سے اب یہ دعویٰ کیا گئے ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسا فوجی اڈا نہیں ہے جہاں پر امریکی فوجی موجود ہوں سوائے کابل کے کابل کے اندر امریکی فوجی موجود ہیں جن کی تعداد سات سو سے آٹھ سو کے درمیان ہے اور اس سے پہلے امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ مزید تین سو فوجیوں کو کابل کے اندر بھیج سکتا ہے اور ساست یہ بھی دعویٰ سامنے آیا تھا امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کابل کے اندر موجود امریکی سفارت خانے کے حفاظت کے لیے چھ سو پچاس امریکی فوجی رکھیں گے تاکہ امریکیوں کے اہداف کو نقصان نہ ہو سکے لیکن افغان طالبان نے کہا تھا کہ اگر ایک بھی امریکی موجود رہے گا تو یہ جنگ تصور ہوگی اور اسے چھوڑا نہیں جائے گا اس کو مارا جائے گا تو اب ناظرین کام طالبان کی دھمکی کے سامنے امریکہ ایک مرتبہ پھر ڈھیر ہوا ہے اور امریکہ نے کابل کے اندر موجود سفارت خانے سے اپنے فوجیوں کو نکالنے کابل ائرپورٹ سے اپنے فوجیوں کو نکالنے کا بھی اعلان کر دیا ہے تو اس طرح سے افغان طالبان کو ایک اور بڑی فتح ملی ہے ایک اور بڑی جیت حاصل ہوئی ہے کہ امریکہ اب ایک ہزار فوجی جو کابل کے اندر رکھنا چاہتا تھا جو اشرف غنی حکومت کی بھی خواہش تھی اب امریکہ اپنے فوجیوں کو نہیں رکھے گا بلکہ ایک بھی امریکی افغانستان کے اندر موجود نہیں رہے گا ناظرین کامی سے پہلے میں اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ افغانستان کے اندر امریکہ اپنا سفارت خانہ بھی بند کرے گا تاکہ طالبان کی حکومت جب آئے تو امریکہ کو طالبان کی حکومت تسلیم نہ کرنا پڑے لیکن مستقبل کے اندر امریکہ طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات ضرور رکھے گا تو اس لیے امریکہ سے یہ جو خواہش تھی اشرف غنی کی کہ امریکہ اپنی فوج کو دوبارہ بھیجے اشرف غنی نے اس کے لیے ڈرامے بہت سارے رچائے جیسا کہ مختلف علاقوں کے اندر طالبان کے ہاتھوں شکست کا ہونا اور اسی طرح سے جو صدارتی محل پر راکٹ حملے ہوئے عید کے روزے اور دیگر ذریعوں سے طالبان کو بدرام کرنے کی اشرف غنی نے بہت کوشش کی یہاں تک کہ امریکہ سے رابطہ بھی کیا کہ اپنی فوجیں برکار رکھی جائیں اور اپنی فوجوں کو یہاں رکھا جائے طالبان چھ مہینے کے اندر افغانستان کو قبضہ کر سکتے ہیں اور پور افغانستان کو چھین سکتے ہیں لیکن اشرف غنی کی منافقت آپ دیکھئے ایک تقریب کے اندر ہے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ امریکہ افغانستان سے جائے گا نیٹو نکلے گا اور ہم اس کو نکال رہے ہیں لہٰذا اب امریکہ اور نیٹو افغانستان سے نکل رہے ہیں اس کا کریڈٹر اشرف غنی نے خود لیا تھا اور ایک دوسرے انٹریو کے دوران اس سے پہلے ہوئے کہہ چکے تھے کہ امریکہ کو افغانستان سے نہیں جانا چاہیے اور اب بھی امریکہ سے اشرف غنی کی حکومت رابطے کر کے ان کے فوجیوں کی موجودگی افغانستان کے اندر رکھنا چاہتی ہے لیکن امریکہ نے ان کے خوابوں پر پانی پھیر دیا اور امریکہ نے واضح کر دیا کہ وہ اپنے فوجیوں کو مزید افغانستان کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں ناصر کام تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ افغانستان کے اندر جب بھی کوئی غیر ملکی فوجیں یا جنگ جو آئے تو افغانستان کی سرزمین ان کے لیے قبرستان بنی کتنے روس کے سوویت یونین کے فوجی ہیں جو افغانستان کے اندر ہلاک ہوئے اور افغانستان کی زمین ان کو نگل گئی اور کتنے برطانیہ کے استعماری دور کے فوجی ہیں جو افغانستان کے اندر ہلاک ہوئے اور زمین ان کو کھا گئی اسی طرح سے کتنے نیٹو کے اور امریکہ کے فوجی ہیں جو افغانستان کے اندر پچھلے بیس سالوں سے لڑ رہے ہیں اور زمین ان کو نگل گئی ہے اس لئے ناصر کام یہ افغان طالبان کی ایک بڑی فتح ہے ایک بڑی جیت ہے کہ امریکہ افغان طالبان کے سامنے ٹھیر ہو رہا ہے اور امریکہ اپنے فوجیوں کو افغانستان سے مکمل طور پر نکال رہا ہے مارک ملی نے واضح کر دیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ اپنے فوجی مشن کو مکمل کرے گا اور ختم کرے گا لیکن دوسری طرف سے ناصر کام امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلاق کے ساتھ تالبان کی فتحات پر اور تالبان کے ہاتھوں کابل فوج کی شکست پر امرالہ صالح اشرف غنی کے جو کابینہ کے لوگ ہیں جو ان کے اتحادی ہیں اور جو ان کے حکومت کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اور الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے امرالہ صالح روزانہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں اور پاکستان پر الزام لگاتے ہیں میں نے خود ناصر کام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے امرالہ صالح کی جو بکواسات تھی جو ان کے الزامات تھے ان کا جواب دیا تھا لیکن امرالہ صالح کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ ہمارے جو اعتراضات تھے جو ہمارے سوالات تھے ان کے جواب دے امرالہ صالح نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مجھے بلاک کر دیا جیسا کہ امرالہ صالح ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جواب دینے کی بجائے بھاگ نکلا تو امرالہ صالح نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک تصویر نشر کی ہے جو ایک طرح سے انیس سو اکتر کے واقعے کی ہے آپ جانتے ہیں انیس سو اکتر کے اندر پاکستان کے خلاف امریکہ نے نیٹو نے اور بھارت نے سادشے کی تھی اور مشرقی پاکستان بنگردیش کو الہدہ کروا دیا گیا تھا اس کے اندر بھارت کا بڑا رول تھا اور امریکہ اور نیٹو کی بھی جورپ کی بھی بڑی اس کے اندر چال تھی پاکستان کو توڑنے کے لیے تو امرالہ صالح نے کہا جس طرح سے پاکستان کی فوج نے انیس سو اکتر میں سرنڈر کیا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے یعنی کابل فوج ایسا سرنڈر نہیں کریں گے جس طرح سے پاکستان نے کیا تھا تو اس پر بھارتی میڈیا بڑا خوش ہوا بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف امرالہ صالح اس بیان کو خوب نشر کیا تشہیر کی تمام بڑے میڈیا نیٹورک پر جس میں ٹائمز آف انڈیا ہے ہندوستان ٹائمز ہے دہ ہندو ہے اور دہ پرنٹ ہے انڈیا ٹوڈے ہے انڈیا ایکسپریس ہے اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر جو بھارت کے اخبارات ہیں چینلز ہیں انہوں نے یہ بیان نشر کیا لیکن بھارت امرالہ صالح کو اشرف غنی کو پاکستان کے خلاف جتنا مرضی بھڑکا لے اور جتنی مرضی ساوشیں کر لے آخر شکست ان کا مقدر بنے گی ناظرین کام ان لوگوں میں اتنی جررت تو ہے نہیں کہ طالبان سے دو سو ازلا کا قبضہ واپس لے لیں اور نائن میں اتنی جررت ہے کہ اسپین بولدر کے اسلام قلعہ آئی خانم بورڈر ہے اور شیر خان بندر ہے جیسے جو اہم علاقے ہیں ان کا کنٹول لے لیں اور یہ الزام پاکستان پر لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کی فوج طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے اور لشکر طیبہ اور جیش محمد کے مجاہدین طالبان کی صفوں میں آ کر شامل ہو کر لڑ رہے ہیں لیکن ناظرین کام ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی فورشز نے پاکستان کے خفیہ اداروں نے حکومت نے اور گمنام ہیروز نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اور آنے والے دنوں میں افغانستان کی کٹپتی حکمرانوں کو کٹپتی انتظامیہ کو جو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور وہ بھی بھارت کی امام پر اسرائیل کی موساد ایجنسی کی امام پر بھارت کی رو ایجنسی اور سی آئی اے کی امام پر ان کے خلاف بڑے بڑے فیصلے ہوں گے اور بڑی بڑی کاربائیاں ہوں گی افغانستان سے پاکستان نے بھارت کو مار بھگایا ہے افغانستان سے بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کا قلعہ کمہ کر دیے ہیں یہاں تک کہ سی آئی اے اور موساد کے جو ایجنٹ تھے ان کو بھی حالا کر دیے ہیں اس لیے اب دشمن کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ محضے اب ٹیوٹر پر اور اسی طرح سے فیس بک پر پاکستان کو دھمکیاں دے کر اپنا غصہ نکال رہا ہے افغان طالبان کے درجمان کل اعلان کر چکے ہیں کہ چھے مہینے کے اندر ہم فیصلہ کریں گے اب حالات تبدیل ہوں گے اس کا ذمہ دار اشرف غنی ہوگا طالبان کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ اسلامی امارت کے مجاہدین آنے والے چھے مہینوں میں جنگ کا پاسہ بھی پلٹیں گے اور پورے افغانستان پر اسلامی امارت کے جھنڈے بھی لہرا کر دکھائیں گے پھارا رزوکہ افغانستان کے حوالے سے یہ تازہ اپ ڈیٹس ہی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان اپ ڈیٹس کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں مزید خبروں کے لئے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ